اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام والسید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3938 اردو ترجمہ مصحامد بن عمر نے بیان کیا قہام سے بشر بن مفضل نے ان سے حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے حرد انس رضی اللہ عنہ نے کی جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ سے چند سوال کرنے کے لئے آئے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تین چیزوں کے متعلق پوچھوں گا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سوا اور کوئی نہیں جانتا قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی اہل جنت کی زیافت سب سے پہلے کس کھانے سے کی جائے گی اور کیا بات ہے کہ بچہ کبھی باپ پر جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب ابھی مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے عبداللہ بن سلام نے کہا یہ ملائکہ میں یہودیوں کے دشمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی جس کھانے سے سب سے پہلے اہل جنت کی زیافت ہوگی وہ مشرقی کلیجی کا بڑھا ہوا ٹوڑا ہوگا جو نہید لذیذ اور زود حضم ہوتا ہے اور بچہ باپ کی صورت پر اس وقت جاتا ہے جب عورت کے پانی پر مرد کا پانی غالب آ جائے اور جب مرد کے پانی پر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں پر جاتا ہے عبداللہ بن سلام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہودی بڑے بہتان لگانے والے لوگ ہیں اس لیے آپ اس سے پہلے میرے اسلام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہو ان سے میرے متعلق دریافت فرمائے چنانچہ چند یہودی آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری قوم عبداللہ بن سلام کون ہے وہ کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں ہم میں سب سے افضل اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اسلام لائے وہ کہنے لگے اس سے اللہ تعالی انہیں اپنی پناہ میں رکھے حضوب نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اور انہوں نے یہی جواب دیا اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد صلی اللہ عنہ کے رسول ہیں اب وہ کہنے لگے یہ تو ہم میں سب سے بدتر آدمی ہے اور سب سے بدتر باپ کا بیٹا ہے فوراں ہی برائی شروع کر دی حضرت عبداللہ بن سلام نے طرح ارض کیا یا رسول اللہ اسی کا مجھے ڈر تھا حدیث نمبر 3949 اور 3940 اردو ترجمہ ہم سے علی بن عبداللہ عبداللہ المدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عینیہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے ابو منحال عبدالرحمن بن مطعم سے سنا عبدالرحمن بن مطعم نے بیان کیا کہ میرے ایک ساتھی نے بازار میں چند درہم ادھار فروغت کیے کیے ہیں میں نے اس سے کہا سبحان اللہ کیا یہ جائز ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ خدا کی قسم کہ میں نے بازار میں اسے بیچا تو کسی نے بھی قابل اعتراض نہیں سمجھا میں نے براہ بن عاظف رضی اللہ سے اس کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا نبی قریب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کر کے تشریف لائے تو اس طرح خرید فروغت کی اس صورت میں اگر معاملہ دست و دست نقد ہو تو کوئی مذاقع نہیں لیکن اگر ادھار پر معاملہ کیا تو پھر یہ صورت جائز نہیں ہے اور ہر زید بن عرقم سے بھی مل کر اس کے مطالق پوچھ لو کیونکہ وہ ہمیں بڑے سعوداگر تھے میں نے زید بن عرقم سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ صفیان نے ایک مرتبہ یوں بیان کیا کہ نبی قریب صلی اللہ جب ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائے تو ہم اس طرح کی خرید فروغت کیا کرتے تھے اور بیان کیا کہ ادھار موسم تک کے لیے یا یوں بیان کیا کہ حج تک کے لیے حدیث نمبر 3941 اردو تجمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس یہودیوں کے آنے کا بیان سور بقرہ میں لفظ حادو کے معنی حادوا کے معنی ہیں کہ یہودی ہوئے اور سور عراف میں حدنا قبنا کے معنی ہیں ہم نے توبہ کی اسی سے حائد کے معنی طائب یعنی توبہ کرنے والا ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے قرح بن خالد نے بیان کیا ہم سے محمد بن سیرین نے اور ہم سے حضرت ابو حریرہ جتاہوں نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دس یہودی اہبار علماء مجھ پر ایمان لے آئے تو تمام یہود مسلمان ہو جاتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار نو سو بیالیس اردو ترجمہ مجھ سے احمد یا محمد بن عبیداللہ خزانی نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن عسامہ نے بیان کیا کہ انہیں ابو عمیس نے قبر تھی انہیں قیس بن مسلم نے انہیں تارق بن شہاب نے اور انہیں ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی آشورہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کی زیادہ حقدار چنانچہ آپ نے اس دن کے روزہ کا حکم دیا حدیث نمبر تین ہزار نو سو تیتالیس اردو ترجمہ ہم سے زیاد بن عیوب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو بشر جعفر نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اس کے مطالق ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل کو فیرون پر فتح عطا فرمائی تھی چنانچہ اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ وسلم سے تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہیں اور آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا حدیث نمبر تینہ دار نو سو چوالیس ہم سے عبدالعبدان نے بیان کیا انہوں نے ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یونس نے ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عبداللہ بن عدمہ نے خبر دی ان سے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال کو پیشانی پر لٹکا دیتے تھے اور مشرقین مانگ نکالتے تھے اور اہل کتاب بھی اپنے سروں کے بال پیشانی پر لٹکائے رہنے دیتے تھے جن امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا آپ ان میں اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے پھر بعد میں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ نکالنے لگے تھے حدیث نمبر تین ازار نو سو پیٹالیس اردو تجمہ مصر زیاد بن عیوب نے بیان کیا کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو بشر جابیر بن ابی وحشاہ نے بیان کیا وحشیہ نے بیان کیا خبر دی انہیں سعید بن جبیر نے اور مصر ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اہل کتاب ہی تو ہیں جنہوں نے آسمانی آسمانی کتاب کو ٹکڑے اکڑے کا ڈالا بعض باتوں پر ایمان لائے اور بعض باتوں کا انکار کیا حدیث نمبر تین ازار نو سو چھالیس اردو ترجمہ رسلمان فارسی رضی اللہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ مصر حسن بن عمر بن شقیق نے بیان کیا کہا ہم سے موتمر نے بیان کیا کہ میرے والد سلمان بن ترخان نے بیان کیا اور ہم سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا کہا میں نے سنا سلمان فارسی سے کی ان کو کچھ اوپر دس آدمیوں نے ایک مالک سے بدلا دوسرے مالک سے خریدا حدیث نمبر تین ازار نو سو سنتالیس اردو ترجمہ ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عینیہ نے بیان کیا ان سے آف اعرابی نے ان سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا کہا میں نے حضرت سلمان فارسی سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں رام ہر مذہ یعنی فارس میں ایک مقام ہے کا رہنے والا ہوں حدیث نمبر تین ازار نو سو اٹالیس اردو ترجمہ مصر حسن بن مدرق نے بیان کیا کہا ہم سے یہیہ بن حماد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عوانہ نے خبر دی انہیں آسم اخول نے انہیں ابو عثمان نہدی نے اور ان سے حضرت سلمان فارسی نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں فطرت کا زمانہ یعنی جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا چھے سو برس کا وقفہ گزرا ہے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر تین ہزار نو سو ارتیس سے تین ہزار نو سو ارتالیس کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ اتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین موسیقی